بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم پنجلت نیوز سے میں ہوں ابو زرگفاری پاکستان کے محکمہ موسمیات کے مطابق سمندری طوفان بپردعائی کی شدت میں کچھ کمی آئی ہے تاہم یہ کٹی بندر اور انڈین ریاست گجرات کے درمیان ایک سو پچاس کلومیٹر کے علاقے سے ٹکرائے گا محکمہ موسمیات نے سینج کے چھ ازلا حساس قرار دے دیئے ہیں اس وقت یہ طوفان کراچی سے ساڑھے چار سو کلومیٹر دور جنوب میں واقع ہے جو شمال کی طرف بڑھ رہا ہے بدھ کے روز سے یہ شمال مشرق کی سمت میں رخ اختیار کرے گا پندرہ جون یعنی جمعیرات کی دوپہر کے قریب کیٹی بندر اور گجرات کے درمیان ایک سو پچاس کلومیٹر کی رفتار سے ٹکرائے گا ٹھٹھا سجاول اور بدین میں خاص طور پر آندھی اور تیز بارش ہونے کا امکان ہے اور اس بارش کا پھیلاؤ تھرپار کر عمر کوٹ اور میر پور خاص تک ہوگا سندھ کے یہ چھ اجلا اس وقت حساس قرار دے دیئے گئے ہیں کیونکہ تیز ہونے اور سمندری لہروں کی انچائی زیادہ ہوتی ہے تو ساحلی پٹی کے نشے بھی علاقے زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں کراچی کی صورتحال پر ان کا کہنا تھا کہ یہاں مٹی کے طوفان اور درمیان درجے کی بارش کا امکان بھی موجود ہے کراچی میں ساحل سمندر کے قریب واقعے رہائشی علاقوں کو رضاکارنہ طور پر محفوظ مقامات پر جانے کی درخواست کی گئی ہے دیفنس ہاؤسنگ اٹھارٹی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جب تک صورتحال معمول پر نہیں آ جاتی رہائشی محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں دیفنس ہاؤسنگ اٹھارٹی کے فیس نمبر پانچ فیس نمبر چھے اور فیس نمبر آٹھ کے رہائشی افراد کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنی قیمتی اشیاء کو گھروں کے بیسمنٹ سے نکال لیں اور چھتوں کی صفائی کر لیں اس کے علاوہ لوگوں کو یہ بھی مشورہ دیا گیا ہے کہ ضرورت کے تحت راشن اور فسٹ ایڈ کٹس دستیاب رکھیں دوسری جانب سمندر کے قریب ماہیگیروں کی بستیوں ابراہیم حیدری اور ریڑھی گوٹ چشمہ گوٹ کے ماہیگیروں کے کھلے سمندر پر جانے پر پابندی آئد کر دی گئی ہے تاہم ان کی نکل مکانے کے لیے کوئی ہدایات جاری نہیں کی گئی ابراہیم حیدری سے ماہیگیر رہنما ایکٹویسٹ کمال شاہ نے بی بی سی کو بتایا کہ ہواوں میں تیزی آئی ہے ماہیگیر نیٹی جیٹی پر موجود ہیں تاہم انتظامیہ کی جانب سے فیلحال کوئی وارننگ جاری نہیں کی گئی دریا سنا ساہل سمندر پر سمندر میں نہانے پر بھی پابندی آئد کر دی گئی ہے جس کے بعد سمندر جانے والے راستوں کو پولیس نے رکاوٹیں لگا کر بند کر دیا ہے تفانی ہواوں کے پیش نظر حکومت سندھ نے اونچی امارتوں پر موجود بل بورٹ بھی ہٹانے کے اقامات جاری کر دی ہیں تاہم مرکزی شہراؤں ایم اے جنہ روٹ شہرائے فیصل سمیت کئی علاقوں میں انہیں ہٹانے کا کام شروع نہیں ہو سکا سیویل ایوییشن اتھارٹی اور کراچی پورٹ اتھارٹی کے کہنا ہے کہ تیارے اور بحری جہاز کے روٹ اور روٹین میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تاہم بندرگاہوں اور ائرپورٹس پر حفاظتی انتظامات کر لیے گئے ہیں سوبہ سندھ کے ساحلی علاقے کیٹی بندر میں مقامی انتظامیہ نے سمندری طفان بے پردوائے کے پیش نظر شہر خالی کروانا شروع کر دیا ہے گارہو اور بگھان کے علاقوں میں ریلیف کیمپ قائم کر دیئے گئے ہیں کیٹی بندر شہر کے ریاشوں کو انتظامیہ نے گارہو ہائی سکول کیمپ میں منتقل کر دیا ہے انتظامیہ کی جانب سے قائم کرتا کیمپو میں سہولت کا فقدان ہے اور ساحلی علاقوں اور چھوٹے جزیروں سے انخلاق کرنے والے افراد کو پریشانی کا سامنا ہے جبکہ وزیر علا سندھ ساحلی علاقوں کا دورہ کر رہے ہیں اور لوگوں کو محفوظ مقامات تک نقل مکانی کا جائزہ لے رہے ہیں وزیر علا سندھ نے ابراہیم حیدری کے علاقے کا دورہ بھی کیا اس سے قبل انہوں نے یوسی چشمہ اور ریڈی گوٹ کے علاقوں کا دورہ بھی کیا اور لوگوں کی جلد از جلد نقل مکانی کی ہدایت کی انہوں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ بچوں کو گھروں سے باہر نہ نکلنے دیں بسورت دیگر موسم کی خرابی کے باعث کسی جانی نقصان کا خدشہ ہو سکتا ہے بہرہ عرب میں موجود بپرد جوائے نامی سمندری طفان اب انتہائی شدید سائیکلون میں تبدیل ہو گیا ہے اور اس کا رخ بدستور پاکستان اور انڈیا کے ساحلی علاقوں کی جانب ہے یہ طفان کن علاقوں کو متاثر کرے گا اور وہاں رہنے والے افراد اس سے بچنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں پاکستان کے مہتما موسمیات کے مطابق یہ سائیکلون منگل کی صبح ہو کراچی سے تقریباً چار سو ستر کلومیٹر جبکہ تھٹھا سے چار سو ساٹھ کلومیٹر کے فاصلے پر موجود تھا یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس طفان کے مرکز میں اس وقت ہوا کی رفتار ایک سو ستر کلومیٹر فی گھنٹا ہے جبکہ اس کے نتیجے میں پینتیس سے چالیس فٹ بلند سمندری لہریں بھی اٹھ رہی ہیں حکام کا کہنا ہے کہ یہ طفان پندرہ جون کی سی پہر تک سندھ میں کیٹی بندر انڈیا میں گجرات کے علاقوں سے ٹکرا سکتا ہے کیٹی بندر کی تیرہ ہزار آبادی خطرے میں ہے جس میں تین ہزار افراد کو رات پر محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے وزیر اعلیٰ سندھ کے جاری کردہ بیان کے مطابق گھوڑا باری کے علاقے میں پانچ ہزار افراد کی آبادی طفان سے خطرے میں ہے جس میں سو لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے جبکہ ساحلی علاقے شہید فاضل رہو کی چار ہزار افراد پر مستقل آبادی کو طفان کا خطرہ ہے جس میں تین ہزار افراد کو منتقل کیا گیا ہے اس طرح بدین کی پتیس سو افراد کی آبادی کو خطرہ ہے جس میں سے چار سو پچاس پانچ سو چالیس افراد ابھی تک محفوظ مقام پر منتقل ہو چکے ہیں مزیر اعلیٰ سندھ کے جاری کردہ بیان کے مطابق شہ بندر کی پانچ ہزار افراد پر مستقل آبادی سمندری طفان کی ضد میں آنے کا خطرہ ہے اس لئے نوے لوگوں کو رات منتقل کیا گیا ہے اس طرح ساحلی علاقے کے افراد کی دس ہزار آبادی کو طفان کا خطرہ ہے اور گزشتہ رات سو افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے وزیر اعلیٰ کے جاری کردہ بیان کے مطابق ابھی تک چالیس ہزار آٹھ سو میں سے چھ ہزار آر سو چھتیس افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا چکا ہے جبکہ باقی افراد کی منتقلی کا سلسلہ ابھی جاری ہے تھٹھا بدین اور سجاول کے ازلا سے بھی لوگوں کا انخلاء جاری ہے وزیر اعلیٰ سندھ کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ لوگ اپنے گھر چھوڑنا نہیں چاہتے لیکن ان کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں ہے وزیر اعلیٰ نے لوگوں سے اپیل کی کہ انتظامیہ سے تعاون کریں اور محفوظ مقام پر منتقل ہو جائیں کراچی میں ڈی اچے ہاؤسنگ سوسائٹی نے اپنے رہائشوں کو سمندری طوفان کے پیش نظر رضاکانہ طور پر انخلاء کر کے محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کا کہا ہے انیس سو نینانوے میں آنے والے اس طوفان کے باعث صوبہ سندھ میں سیکلوں افراد ہلاک اور لاپتہ ہوئے تھے جبکہ بیس لاکھ افراد متاثر ہوئے تھے اقوام متحدہ کی رپورٹس کے مطابق استفان کے نتیجے میں ایک لاکھ اٹھتیس ہزار گھر اور دو لاکھ چپن ہزار ایکر ذری زمین تباہ ہوئی تھی اس سمندری طوفان کی تباہی کی اثرات اب بھی موجود ہیں اس سمندری طوفان سے سندھ کے سب سے زیادہ متاثرہ علاقے تھٹھا بدین اور کیٹی بندرگہ تھے اس وقت سمندری طوفان بے پردعائے پاکستان کے سہلوں کے طرف بڑھ رہا ہے محکمہ موسمیات کی تازہ ترین اطلاعات کے مطابق کی ساکلون کراکی سے ساڑھے چار سو کلو میٹر دور ہے مہرین کی رائے ہے کہ انیس سو نینانوے میں اور اب کے طوفان میں کئی چیزیں مشترک ہیں سب سے بڑھ کر یہ کہ جو شدت انیس سو نینانوے کے طوفان کی تھی وہی شدت پیر جوائے کی بھی ہے محکمہ موسمیات کے چیف میٹولوجسٹ ڈاکٹر سردار سرفراز کہتے ہیں کہ سمندر میں چھوٹے بڑے طوفان آتے رہتے ہیں اور ماضی میں پاکستان میں بھی کئی چھوٹے بڑے سمندری طوفان آئے ہیں اور اگر ہم دیکھیں تو پی بیپر جوائے اور انیس سو نینانوے کے طوفان میں کئی چیزیں مشترک ہیں اس کے علاوہ پاکستان کے تاریخ میں سن دو ہزار سات میں سمندری طوفان یمین اور دو ہزار دس کا سمندری طوفان فیٹ نے بھی کافی تباہی مچائی تھی سمندری ماحولیات کے ماہر اور سابق ڈائریکٹر جنرل میرین اینڈ فیچریز معظم خان کے مطابق یہ دونوں طوفان بہت خوفناک تھے جن میں کافی جانی اور مالی نقصان ہوا تھا ان کا کہنا تھا کہ دو ہزار دس کا سمندری طوفان فیٹ امان کی طرف سے بلوچستان کی سہلی پٹی کے علاقوں چمنی اور گوادر میں ٹکرایا تھا اس طوفان کی شدر اتنی زیادہ تھی کہ اس نے پورا گوادر اُلٹ پُلٹ کر رکھ دیا تھا فیبر کو مضبوط سمجھا جاتا ہے مگر اس طوفان نے فیبر سے تیار کردہ مات سو کشتیوں کا کیمہ بنا کر رکھ دیا تھا سمندری طوفان فیٹ پاکستان کی ساحل کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا کیٹی بندر اور کراٹی کے سامنے سے گزرا تھا انہوں نے بتایا کہ پاکستانی تاریخ کے سب سے زیادہ بارشیں ہوئی اور اسی دوران ہوئی تھی انتہائی کم وقت میں سات انچ بارش ہو گئی تھی اگر یہ بارش چند گھنٹے مزید رہتی تو پھر بہت زیادہ نقصان ہونا تھا سمندری طوفان فیٹ 31 مائی 2010 کو وجود میں آیا اور اس کا اختتام 7 جون 2010 کو ہوا تھا اس سمندری طوفان کے نتیجے میں چلنے والی 3 منٹ تک زیادہ سے زیادہ ہوا کے رفتاد 155 کلومیٹر فی گھنٹہ تک ریکارڈ کی گئی تھی ان کا کہنا اس سمندری طوفان کے نتیجے میں کراٹی کو بھی طوفانی ہواوں اور مسلہ دھار بارش کا سامنہ کرنا پڑا اور 16 افراد ہلاک ہوئے تھے جبکہ ملک کو 81 ملین ٹالر کا نقصان اٹھانا پڑا تھا اس طوفان کو پاکستان کی تاریخ کا دوسرا بہترین طوفان سمجھا جاتا ہے جس میں حالاتیں اور نقصانات خوش قسمتی کے باعث کم رہے تھے پاکستان کی تاریخ کے بہترین سمندری طوفانوں کی درجہ بندی کی جائے تو غالباً 2007 کا سمندری طوفان یمین کا نمبر تیسرا ہے یمین جون میں بہرہ بنگال سے چلا اور یہ انڈیا سے گزرتا ہوا انڈین ریاست گجرات سے کراچی کے قریب آیا تھا اور بلوچستان سے گزرتا ہوا آگے نکل گیا ان کے مطابق یہ اپنی تاریخ کا عجیب و غریب طوفان تھا جو ہر کچھ گھنٹوں بعد اپنا رخ اور شدت تبدیل کرتا رہتا تھا اس طوفان سے بلوچستان کے علاقے تربت میں بہت تباہی مچائی تھی سمندری طوفان یمین 26 جون 2007 کو بلوچستان کے سہلی علاقوں سے ٹکر آیا تھا اس سمندری طوفان کے نتیجے میں چلنے والی ہواوں کے رفتار 65 کلومیٹر فی گھنٹہ تک ریکارڈ کی گئی تھی اس سمندری طوفان کے نتیجے میں درجنوں افراد ہلاک ہو گئے تھے جبکہ 20 لاکھ کے قریب لوگ متاثر بھی ہوئے تھے اس وقت کی ذراعہ بلاغ کی خبروں کے مطابق کراچی میں ایک دن میں سو سے زیادہ لوگ برشوں اور اس سے متعلق حادثات کے باعث جانباہک ہوئے تھے جدید دور میں اب تک 1999 کا سمندری طوفان اپنی تاریخ کا پہلے نمبر پر بدترین طوفان تھا مگر اب جس طرح بپر جواہ بپرتا جا رہا ہے ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ یہ طوفان اس طوفان کے نقش قدم پر ہے بلکہ اس کا ایکشن ری پلے بھی ہے تاریخوں کے تھوڑے بہت فرق کے علاوہ موجودہ طوفان اسی روٹ اور حدود پر سفر کر رہا ہے جس پر 1999 والے طوفان نے سفر کیا تھا اس کی اس وقت رفتار بھی وہی ہے جو کہ 1999 میں تھی اور توقع کی جا رہی ہے کہ آئندہ دنوں میں یہ طوفان کیٹی بندرگاہ سے ٹکرائے گا یا حضرت ہے کہ سن 1999 والا طوفان بھی کیٹی بندر سے ٹکرائے تھا ڈاکٹر سردار سرفراج کے مطابق بپر جوائے بھی تقریبا اسی ہی مقام پر وجود میں آیا ہے جہاں سے 1999 والا طوفان وجود میں آیا تھا ہمیں 1999 والے اور اب کے طوفان میں بہت سی مماثلت ملتی ہے 1999 میں میرین اینڈ فیشریز ڈپارٹمنٹ میں ڈائریکٹر جنرل کے خدمات انجام دینے والے معظم خان اور اس وقت کراچی میں تانیات تھے ان کو 1999 والے سمندری طوفان کے واقعات ابھی بھی یاد ہیں جبکہ وہ بپر جوائے کو ابھی سٹیلائٹ کے ذریعے منیٹر کر رہے ہیں معظم خان بتاتے ہیں کہ 1999 کے سمندری طوفان کی لہنیں 28 فٹ اونچی تھیں جبکہ آج اس وقت جو کچھ سامنے آیا ہے اس کے مطابق بپر جوائے کی لہنیں 30 سے 40 فٹ اونچی ہیں 1999 میں جب وہ طوفان پاکستان کی علاقوں سے ٹکرایا تو اس نے انڈسٹ ڈیلٹا کے علاقے سے لے کر بدین تک بہت زیادہ نقصان پہنچایا جس کی بنیادی وجہ یہ تھے کہ مکمل طور پر حفاظتی اقتضام ان اقدامات نہیں کیے گئے تھے لوگ آگاہ بھی نہیں تھے کہ اس طوفان سے کیا ہو سکتا ہے اور کیا نقصانات پہنچ سکتے ہیں اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے 1999 کی طوفان نے پاکستان کو محولیاتی معاشی معاشرتی طور پر ناقابل تلافی نقصان پہنچایا تھا جس کے اثرات آج بھی محسوس کیے جا رہے ہیں یہ سمندری طوفان انتہائی خطرناک ہوتے ہیں اگر ان سے بچاؤ کے لیے قابل قبل از وقت مناسب اقتامات نہ ہوں تو نقصانات بڑھ سکتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس وقت حکام اور لوگوں کو ذہنی طور پر اس طوفان سے نمٹنے کے لیے تیار رہنا چاہیے جس کی وجہ اطلاع کا ملنا ہے جبکہ 1999 میں بروقت اطلاع دستیاب نہیں تھیں اس وجہ سے مجھے توقع ہے کہ اس طوفان سے اچھے طریقے سے نمٹا جا سکے گا جبکہ ان تمام طوفانوں سے بچاؤں میں اہم عوامل ہمارا محولیتی نظام اور خوش قسمتی بھی تھی یہ تھی اب تک کی اہم خبریں اسی کے ساتھ ہی اب بزرگ فارق کو اجازت دیجئے اپنا خیار رکھیے گا اللہ حافظ افواج پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات